سیکس انفو چینل میں خوش آمدید اسلام و علیکم یہ جنسی معلومات کا اوفیشل چینل ہے اس چینل میں آپ کو تمام معلومات جیسے جنسی تجاویز لڑکیوں کے مسائل لڑکے کے مسائل شادی کی تجاویز اور بہت کچھ اس چینل کو سبسکراب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں شکریہ السلام و علیکم ویئرز ہماری ایک ریگولر ویور نے نام لینا مناسب نہیں انہوں نے ای میل کر کے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا عورتوں کا بھی کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ مردوں کا کھڑا ہوتا ہے عورتوں کی شرمگاہ میں بھی کیا تناب آتا ہے ہیکینا یہ بات انہوں نے کہیں سے سن رکھی ہوگی اسی کنفرمیشن کے لیے انہوں نے مجھے میل کی اور مجھ سے یہ عجیب سا سوال پوچھا اصل میں ان کا یہ سوال بلکل ٹھیک ہے اس کی ہم سب کو نولیج ہونی چاہئے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ کونسپ کلیر کرنے والی ہوں کیا عورتوں کا بھی کھڑا ہوتا ہے اگر ہاں تو وہ کیسے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھے گا بلکل آثنٹک نولیج اور تحقیقی درائی پر آپ کو جواب پلنے والا ہے اور آپ کو مزہ ضرور آئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولے گا تو ٹاپک پر آتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی طرح ایریکشن کیسے آتا ہے ان کی شرمگاہ میں کیا کھڑا ہوتا ہے اور کیسے تناؤ آتا ہے کب آتا ہے اس کی کیا لوجک ہے دیکھیں جب مرد اور عورت اپنے آپ کو سیکس کے لئے تیار کرتے ہیں جب ان کی بارٹی سیکس کے لئے تیار ہوتی ہے تو دونوں کے جسموں میں کچھ چینجز آتی ہیں لیکن دونوں کے سمٹمز الگ الگ ہوتے ہیں دونوں جسم اپنے اپنے طریقے سے عراوس ہوتے ہیں مردوں کے پارس میں وہ چینجز واضح طور پر نظر آتی ہیں کیونکہ ان کا پینس کھڑا ہو جاتا ہے نفس میں تناؤں بلکل سامنے ظاہر کو رہا ہوتا ہے جو پہلے سے بڑا اور سخت ہو جاتا ہے جو کہ انٹرسیکشن کے لئے بہت ضروری ہے اب تو یہ تو ہوگی لڑکوں کا ایریکشن پروسس تو پھر لڑکیوں کا ایریکشن پروسس کیسے ہوتا ہے آئیے جان لیتے ہیں تو ان سب سے پہلی بات حیران کن یہ ہوگی کہ جیسے لڑکوں کے کیسے میں ایریکشن پروسس ہوتا ہے اگر وہ ہنڈرٹ پرسن ہوتا ہے تو آپ کو یہ سنکر حیرانگی ہوگی کہ لڑکیوں کے کیسے میں یہ ایریکشن دو سو فیصد ہوتا ہے یعنی مردوں سے ڈبل مردوں سے دگنا یہ اتنی بڑی سچا یہ جس سے سبھی لوگ تقریباً انجان ہیں ان کے لئے عورت کی شرمگاں مزا لینے کا سراخ ہے جس میں کبھی بھی نفس دالو اور اپنا کام نکالو یہ الگ بات ہے کہ مرد ایریکشن کے بغیر سیکس پرفرم کر ہی نہیں پاتا جبکہ عورت کا تناؤ مختلف ہونے کی وجہ سے اگر اسے ایریکشن نہیں بھی ہے تو مرد پھر بھی سیکس پرفرم کر سکتا ہے کیونکہ ایریکشن کے بنا بھی سراخ موجود ہے اور وہ اس میں انٹرسیکشن کر سکتا ہے جبکہ مرد کے نفس میں اگر تناؤ نہیں تو وہ بلکل بھی کچھ نہیں کر سکتا تو سیدھی سے بات ہے مرد کے نفس کا تناؤ نظر آتا ہے کیونکہ وہ ایکسٹرنل باڈی پارٹ میں ہوتا ہے جبکہ عورت کا ایریکشن نظر نہیں آتا کیونکہ عورت کا ایریکشن انٹرنل ہی ہوتا ہے اور اس کے پرابیٹ پارٹ کے انڈر ہے آپ پلٹ کو تو جانتے ہیں کافی ویڈیوز میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکی ہوں وہ دیکھنے میں ایک مٹر کے دانے جیسا ہوتا ہے بلکل شوٹا سا لیکن اس کے لمبائی کے بات کریں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے پچاس یا سو فیصد بنا سیادہ بڑا ہوتا ہے اندر کی طرف کلٹ مرد کے نفس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اندر کی طرف اور اس سے جڑی بہت زیادہ ایسی نفس ہوتی ہیں جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں یعنی یہ جتنی سنسٹیو اور مزہ دینے والی نفس ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں جس سے عورتیں مزہ حاصل کرتی ہیں بیس فیصد مزہ عورت کو پوری شرمگاہ کے اسٹیمیلیٹ ہونے سے ملتا ہے اور اسی فیصد صرف اور صرف کلٹ سے ڈائریکٹلی ملتا ہے جب عورت اراؤس ہوتی ہے سیکس کے لئے تیار ہوتی ہے تو بلٹ سرکولیشن کلٹ کو اسٹیمیلیٹ کرتا ہے اور کلٹ جو کہ مان لے کے تین ان جگہ میں بلکل ڈھیلی حالت میں ہوتی ہے وہ سات آنٹ اس تک پھیل جاتی ہے اور یوٹریس کو دھکل کے پیچھے لے جاتی ہے اس میں زیادہ جگہ بن جاتی ہے جس سے وہ چھے سے آنٹ اسٹر کا نفس پرداش کر پاتی ہے عام طور پر شرمگاہ کی رگے اور پورا نفس سسٹم بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے اراؤس ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور ترنام آ جاتا ہے جس سے نفس جب رگڑ خواہدہ ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے عورت کی شرمگاہ کا سراغ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے جیسے مرد سٹرک لگاتا ہے تو اس کی نفس کے اوپر والا حصہ بار بار عورت کی کلٹ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور عورت کی شرمگاہ ترنامہ میں آتی جاتی ہے اور ترنامہ بہت ہونے پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ پانے چھوڑ دیتی ہے جس کو عام زبان میں فارق ہونا یا آرگزنٹ ہونا کہتے ہیں ویسے فارق ہونا نفس مردوں کے لئے ہی مناسب ہے کیونکہ جب مرد منی خارج کر دیتا ہے تو وہ فارق ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس میں کچھ دیر کے لئے سیکس پرفارم کرنے کی سکت نہیں رہتی اور نفس دناؤ چھوڑ دیتا ہے ڈیلا ہو جاتا ہے جبکہ عورت فارق نہیں ہوتی وہ پلیجر تک پہنچتی ہے پھر آرگز تک اور پھر آرگز ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہر سے زیادہ مزہ لیتی ہے تو اسکوائٹنگ کرتی ہے جس سے پانی کا فوارہ اس کی شرمگاہ سے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے اور عورت مزے کے نشے میں پاگل ہو جاتی ہے یہ بات بہت زیادہ سمجھنے میں لی ہے کہ جب تک عورت اراؤس نہیں ہوگی اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں آئے گا وہ بالکل بھی مزہ نہیں لے گی اور اس کی شرمگاہ میں جو لکوٹ ہوتا ہے چکنائی ہوتی ہے جس سے نفس آسانی سے سیکس پرفرم کر پاتا ہے وہ نہیں ہوگا اور سیکس مشکل اور بد مزہ اور تکلیفتے ہو جاتا ہے عورت کی قلٹ یہ جو کہ سیکس میں ملکہ کا رول ادا کرتی ہے عورت کو مزہ صرف قلٹ سے یا اس کے پھیلائے ہوئے جالسے ہی ملتا ہے جب تکلٹ اسٹیملیٹ نہیں ہوگی عورت کے جسم سیکس کے لیے تیار نہیں ہو پائے گا تو میرا خائل ہے آپ کو سمجھ آگ ہی ہوگی کہ عورت کی شرمگاہ میں کیا کھڑا ہوتا ہے اور کیسے کھڑا ہوتا ہے بہت ہی ساتھ سے طریقے سے آپ کو سمجھانے کے میں نے کوشش کی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی